شپرا کے مسرق میں جہاں پہ زہریلی شراب پینے سے سیکڑوں لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے اور یہ ہتیا ہی ہے آج ہم لوگ خود وہاں پر گئے تھے اور کئی پریواروں سے آج ہم لوگوں نے وہاں پر ملاقات کی پہلی بات تو جو واسطہ استدھی ہے اس کی جانکاری ماں مہیم راجعپال جی کو ہم لوگوں نے دی کیونکہ آج ہم لوگ خود وہاں پر ہو کر آئے ہیں اور ماں مہیم جی کو بتائے کہ کس طریقے سے پرساشن اس پر لیپا پوتی کرنے کا پریاس کر رہا ہے حقیقت میں جتنے لوگوں کی مرتیوں کے آکڑے درشائے جا رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہاں پر ہتیا ہوئی ہیں کئی گناہ زیادہ لوگ وہاں پر مرے ہیں یہ جانکاری ماں مہیم جی کو دی کس طریقے سے پرساشن کے لوگ خود اس گھٹنا میں لپت ہیں ان کے تار خود ان سے جڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جانچ کی ذمہ داری ہے یہ جانکاری ہم لوگوں نے ماں مہیم جی کو دی اور بیہار میں جس طریقے سے ایک آراجکتہ کا محول اتپن ہوا ہے بھلے وہ زہریلی شراب کو لے کر ہو بھلے وہ بڑھتے اپرات کو لے کر ہو آئے دن ہو رہی لوٹ مار ہتیا اپرن ڈکیتی بلاتکار جیسی گھٹناوں کو لے کر ہو ان تمام وشوں کی جانکاری ہم لوگ آ رہا گئے تھے اس کی بھی جانکاری دی ہم لوگوں نے نو دن میں نو ہتیا آئے ارول کی بھی ہم لوگوں نے جانکاری دی کہ کس طریقے سے ماں بیٹی کو جلا کر مار دیا گیا تو جس طریقے سے بیہار میں ایک آراجکتہ کا محول اتپن ہو گیا ہے اور ایسے میں مکہ مندری نتیش کمار جی کا جو اہنکاری رویہ ہے پیے گا تو مرے گا جیسے ان کے بیان یا جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائیہ کوئی سہان بھوتی نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی موافضہ نہیں ملے گا کیونکہ ان لوگ کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ تصویر مکہ مندری جی کو دیکھنے کی زورت ہے بیس دن کی بچی کی اسی سال کی بوڑی ماں کی جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ایسے میں اگر پردیش کا مکہ اتنا اہنکاری ہو جائے اور ان کے نینترن سے پوری طریقے سے قانون ویوستہ دھور ہو جائے ایسے میں بیہار میں راشپتی ساشن لاغو کرنے کے علاوہ اور کوئی وکلب بچتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے پورے پرتی ندی منڈل نے ونمر آگرہ ہاتھ جوڑ کر ماں مہیم راجپال جی سے ہم لوگوں نے یاگرہ کیا ہے کہ ہمارے پردیش کو وہ بچائیں بیہار کو بچائیں اور بیہار کو بچانے کے لیے بیہار میں راشپتی ساشن لاغو کرنے کی سفارش کی جائے ماں مہیم جی نے بھی تمام باتوں کو پوری گمبھیرتا سے سنتے ہوئے پچ شبدوں میں انہوں نے اس بات کو کہا کہ یقیناً بیہار کی پرستیتی کافی بھیاوا ہے اور جو انورود ہم لوگ ان کے پاس لے کر گئے ہیں وہ اس کو پورا کرنے کا یقیناً وہ پریاس کریں گے یہ وشواز بھی ماں مہیم جی کے دوارہ ہم لوگ کو دیا گیا کم سے کم ایک سردلیے بیٹھک تو پہلے بلائیں مکہ مندری جی بلائیں تو پوچھے تو سب سے کیسے اس کو اور ششک کیا جا سکتا ہے پر ان کا جو اہنکار کل ہم لوگوں نے ویدھان سبھا میں دیکھا ہے پہلے تو مکہ مندری مانتے ہی نہیں تھے نا کہ بیہار میں شراب ملتی بھی ہے جب ہم لوگ بولتے تھے کیا کہتے تھے وہ یہی نہ کہتے تھے کہ یہ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں ان لوگ کو کچھ پتا ہے جانتا ہے یہی نہ بولتے تھے آج پہلی بار تو انہوں نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو گئے اس بات کو مانا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ جو پیے گا وہ مرے گا اپنے ہی پردیش واسیوں کی برنے کی کامنا جو مکہ مندری کرتے ہوں اس مکہ مندری سے کوئی کیا امید رکھے گا اسی لئے اب ان پہ وشواس رہا ہی نہیں ہے بیہار میں راجپتی شاشن لاغو کرنے کے علاوہ اب اور کوئی وکرپ نہیں بچا ہے جس بھی آدم نے کہا سرکار تھے پوچھ کے کوئی لوگ سراب تھوڑی پیتے ہیں مکہ مندری جی کی بھاشا اب وہ بولنے لگے ہیں چھ مہینے پہلے کہ ان کی بھاشا سنی ہے چھ مہینے پہلے کہ ان کے بیان سنی ہے وہ دن دور نہیں ہے بھائی جب ہم لوگ بھی جاتے تھے تو ان کا بھی ایک پرتی نیتی مندل ہم لوگ کو اپنے آجو باجو میں دیکھتا تھا وہ لوگ بھی جا رہے ہوتے تھے جب ہم لوگ ماں مہین سے ملنے آتے تھے تو ان کا بھی ایک پرتی نیتی مندل ملنے آتا تھا وہ بھی وہی ماں کو رکھتے تھے پر یہی ہے نا کہ جب آج آپ ستہ میں ہو جاتے ہیں تو آپ کے سر بدل جاتے ہیں جب آپ وپکش میں ہوتے ہیں تو آپ کے سر الگ ہوتے ہیں یہ جو نیتی میں بدلاؤ آتا ہے یہ نیت کے بدلاؤ کو بھی دکھاتا ہے آج کی تاریخ میں آپ کی نیت صرف ستہ میں آپ بنے رہنے کی ہو گئی ہے اس سے پہلے جب آپ وپکش میں تھے تو آپ کو ان کا درد دکھتا تھا آپ کو ان کا دکھ سمجھ میں آتا تھا پر آج جب آپ خود ستہ میں چلے گئے ہیں اس کے بعد اب آپ کو بھی ان کا درد نہیں دکھ رہا یہ سیم وہی باشا نہ بول رہے ہیں جو مکہ منتری جس باشا کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے ساب منہ کر دیا بھائی بتائیے مکہ منتری خود اپنی نیتی پہ ان کو کلیریٹی نہیں ہے خود وہ اپنے صدحانتوں پہ ٹکنے والے نہیں ہیں اس کے دو دھارن میں دیتا ہوں گاؤں گاؤں گھر گھر تک شراب کی دکان کس نے کھلوائی بھائی پنچائٹ پنچائٹ تک اگر شراب کی دکانیں کھلی دوہزار پندرہ تک تو یہ کس نے کھلوائی آدھرنیہ مکہ منتری نیتیش کمار جی نے دوہزار سولہ میں ان کو گیان پرابتی ہوئی کہ بھائیہ شراب غلط چیز اس کے بعد یکہ یک وہ ایک شراب بندی کا قانون لاتے ہیں بینہ اس کی کوئی تیاری کیے ہوئے بھائی حقیقت ہے لوگ الکوہولک ہوتے ہیں ان کے ریہاب کی آپ کو ویوستہ کرنی ہوتی ہے پر جس پردیش میں کیٹریک کے آپریشن کی ویوستہ نہیں ہے مکہ منتری کو دوسرے پردیش میں جانا پڑے بتائیں نا کتنے ریہاب سینٹرز ہیں آج بھی اگر کوئی اپنی شراب کی لجھ چھڑوانا جائے تو وہ کون سے سینٹر میں جائے گا بتائیں مجھے کہاں پہ جا کے وہ اپنی لجھ چھڑائے بھائی شراب کی بینا کسی اچھے تیاری کے دوہزار سولہ میں اپنی گیان پرابتی کے انسار یہ شراب بندی کا قانون لے آئے وہاں تک بھی ٹھیک دوہزار سولہ میں جب گوپال گنج میں جب اسی طریقے کی گھٹنا گھٹی اور اگر میری یاد دا سہی ہے تو لگ بک شاید انیس لوگ اس وقت بھی مرے تھے سرکار ہی آگڑا تھا حقیقت میں شاید بہت زیادہ مرے ہوں گے اس وقت چار چار لاکھ روپے کا محافظہ دیا گیا تھا اور آج ایک دم سے یہ بولتے ہیں کہ بھائیا محافظہ نہیں ملے گا مطلب کون سی نیتی جس دن صبح اٹھ کے ان کے ذہن میں جو آتا ہے وہ اس دن کی نیتی بن جاتی ہے کیا نیتی قانون کے ادھار پر بنتی ہے پالسیز کے ادھار پر ڈرافٹ ہوتی ہے یا مکھے منتری جی کی سوچ کے حساب سے ڈرافٹ ہوتی ہے ایک بار من کرے گا تو آپ محافظہ دیں گے اگلی بار من نہیں کرے گا تو آپ محافظہ نہیں دیں گے یہ کیسی نیتی ہے ایک راجے کی بھائی سولہ میں اگر آپ نے نیتی اگر آپ نے محافظہ دیا تو آج کیوں نہیں محافظہ دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیا یہ بہاری نہیں ہے کیا یہ آپ کے پریوار کے لوگ نہیں ہیں جو وہاں پہ مرے ہیں بھائی آپ بولتے ہیں نا کی مرنے والا پینے والا ماں پاپی تو بھائی جو پیا وہ تو آپ نے اس کو شراب دیا وہ مر بھی گیا آپ بھی نے کامنا کی نا جو پیے گا وہ مرے گا آپ کی کامنا پوری ہو گئی وہ مر گئے پر ان کے پریوار کے جو لوگ زندہ بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے بھائی ان کو کیوں نہیں آپ محافظہ دیں گے اپنے پریوار کے ایک صدسے کی گلتی کا خامیازہ وہ لوگ کیوں بھکتے اگر آپ اس کو گلتی مانتے ہیں آپ بولتے ہیں کیوں محافظہ بھکتے تو پورا پریوار کیوں خامیازہ بھکتے وہ بیس دن کی بچے بچی کیوں خامیازہ بھکتے وہ اسی سال کی بزرگ محلہ کیوں خامیازہ بھکتے چھوٹے چھوٹے بچے بچی کیوں اس بات کا خامیازہ بھکتے بھائی کیا وہ بیہاری نہیں ہے کیوں نہیں آپ ان کو محافظہ دیں گے کیوں نہیں آپ ان کو سہولیتے دیں گے بھگوان نہ کرے پر اگر آپ کے پریوار میں ایسی گھڑنا گھڑتی تو کیا سڑک پہ مننے کے لئے چھوڑ دیتے اپنے پریوار کے لوگوں کو پر بیہاریوں کو آپ اپنا پریوار مانتے نہیں ہے نا مکھے منتری جی دکت یہی ہے بھائی اچھت محافظہ مکھے منتری تاڑی والوں کو کیا محافظہ دینے کی بات کر رہے ہیں ایک لاگ روپے ایک لاگ روپے میں مکھے منتری جی کو اپنی تنگواں میں سے دیتا ہوں اپنا جیون ویتیت کر کے دکھا دیں مکھے منتری نتیش کمار جی جو رو دکھاں سے کرو فری خود کو شکریز سے گوگل پلے سٹور سے دکھاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر اپنے سٹڈی کو بناو آسان اور مزیدار دکھاں سے دیتا ہے ترافیق وائز ویڈیو ویتھ اینیمیٹیڈ ویڈیو 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 موسیقی